اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سبھی سواگت ہے آپ سبھی کا میرے یوٹیوب چینل کو کن حفظیہ ہوں میں آج میں آپ لوگ کے ساتھ آم پاپڑ کی ریسیپی شیئر کرنے جاری ہوں جسے بنانا بہت ہی آسان ہے اور بس تین چیزوں سے ہی نا آپ گھر پر ہی بہت ہی آسانے سے آم پاپڑ بنا کر تیار کر سکتے ہیں جب آپ اسے گھر پر ایک بر بنائیں گے نا تو آپ باہر سے آم پاپڑ لانا چھوڑ دے گی اور آپ گھر پر ہی نا بلکل مارکٹ جیسے آم پاپڑ بنا سکتے ہیں تو آئیے ہمیں سیسیپی کو بنانا شروع کرتے ہیں تو میں نے یہاں پر سات سو گرام آم سے نا اس کے چھلکے اور گھٹلے کو ہٹا کر اس کے پلپ کو الگ کر لیا ہے اور اس پلپ کا ویٹ یہاں پر ہمارے نا چار سو گرام ہے اور کپ سے اگر اسے ناپے نا تو یہ دو کپ ہے اور یہاں پر میں نے اس کے لیے لیا ہے ہاف کپ چینی دو چمچ گھی اور دو چمچ میں نے یہاں پر لیا ہے لیمن جوس یعنی نیمو کا حرس تو ابھی ہم یہ سب چیزے کو ہٹا لیں گے اور آم کے پلپ کو نا ہم مکسی جار میں ڈال کر اسے ہم بلکل اچھے طریقے سے اسے ہم گرائن کر لیں گے تو ہم ایک مکسی جار لیں گے اور اس میں اپنے سارے آم کے پلپ کو ہم ڈال دیں گے اور اس کا ڈھککر لگا کر اسے ہم بلکل اچھے طریقے سے پیسیں گے اس میں آم کی کوئی بھی گھٹلی نہ رہے اور یہ دیکھئے میں نے اسے اچھے طریقے سے پیس لیا ہے اور اس میں کوئی بھی آم کی زرا سے بھی گھٹلی نہیں ہے یہ بلکل اچھے طریقے سے پیس چکی ہے اچھے طریقے سے پیس لیا ہے تو اب ہم اسے ایک برطن میں نکال لیں گے میں یہاں پر وہی برطن لے رہی ہوں جس میں میں اسے بناؤں گی تو میں اس میں پرے آم کے پلپ کو ڈال دوں گی اور اس کے بعد اس میں ہم ہاف کپ چینے ڈالیں گے اور اسے اب ہم گیس کے اوپر چڑھائیں گے تو چلتے ہیں اپنے گیس کے طرف اور ہم گیس کو آن کر لیں گے اور اسے ہم میڈیم فلیم پر لگاتار چلاتے ہوئے اسے ہم پکا لیں گے اور جب ہماری آم کی پیوریو میں اس طرح سے بابلز بننے شروع ہو جائیں گے تب ہم اس میں لیمن جوس یعنی نیمو کا رس ڈال دیں گے اور پھر اسے بھی ہم لو فلیم پر چلاتے ہوئے اسے ہم پکا لیں گے اور ہاں آپ دیکھے سکتے ہیں کہ یہاں پر ہمارے آم پیوریو کو جو کنسسٹینسی ہے وہ تھوڑی پتلی ہونی شروع ہو چکی ہے تو اسے ہم اسی طرح لگاتار چلاتے رہیں گے اور لو فلیم پر ہی ہمیں اسے پکانے میں لگ بگ پندرے سے بیس منٹ لگ جائیں گے اور ہاں اب آپ دیکھیں کہ ہمارے جو آم کی پیوریو جو کنسسٹینسی ہے وہ تھوڑی گاڑی یعنی ٹھیک ہونی شروع ہو چکی ہے تو اسے ہم چلاتے رہیں گے اور میں آپ کو بتاؤں گی کہ ہمیں کس طرح کی کنسسٹینسی جو ہے نا اپنے آم پاپڑ کے پیوریو میں چاہیے ہوگی تو ہم اس طرح انگلیوں پر آم کے پیوریو کو لیں گے اور اس طرح ہم دیکھیں گے تو اس میں اگر اس طرح ایک تار بنے گا نا تو سمجھیں کہ ہمارے آم کے جو پیوریو ہیں آم پاپڑ کے لئے وہ پرفیکٹ ہے تو اب ہم گیس کی فلیم کو بند کر دیں گے اور اسے ہم گیس سے اتار لیں گے اور اس کے بعد ہم اس طرح کا کوئی ایک پلین پلیٹ لیں گے تو میرے پاس اس طرح کا ایک پلین سٹیل کا پلیٹ ہے آپ کے پاس کوئی فیبر کا پلیٹ ہو آپ اس کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اور اس کے بعد اس کے اوپر ہم گھی کو اچھے طریقے سے لگا لیں گے اور اس کے بعد اس میں ہم اپنے گرم گرم جو ہم نے آم پاپڑ کے لئے پیوری بنایا تھا نا وہ ہم ڈالیں گے اور ہاں آپ اسے گرم گرم ہی اس طرح پلیٹ کے اوپر ڈالیں اور اس طرح ہاتھوں سے آپ اسے گھومائیں گے تو یہ خود بخود ہی فیلتی جائے گی تو اسے ہم اس طرح ہاتھوں سے ہلاتے جائیں گے اور اسے ہم فیل آ لیں گے اور یہ دیکھیں ایک بہت اچھی طریقے سے میرے پلیٹ میں آم کی جو پیوری وہ فیل چکی ہے تو اسے اب ہم نہ دو سے تین دن کے لئے یا تو آپ اسے پنکے میں سکھائیں اور ہاں آپ اسے دھوپ میں سکھائیں گے تو اور بیچی بات ہے یہ ایک دنیں بلکل اچھی طریقے سے دھوپ میں سکھ جائیں گے کیونکہ گرمیوں کا موسم چل رہا ہے تو ایک دن کافی ہے اگر ایک دن میں نہ سکھیں تو آپ دوسرے دن بھی اسے دھوپ میں ڈال سکتے ہیں اور یہ دیکھیں میں اسے ایک دن میں سکھائی ہوں اور یہ بلکل اچھ طریقے سے سکھ چکا ہے اور آپ دیکھیں سکتے ہیں کہ یہ پہلے کیسا تھا اور اب کیسا ہے تو ہم ایک چاکو لیں گے اور اس کے سائٹ کے کناروں کو اس طرح ہم بس ہٹا لیں گے اور اس کے بعد ہم نے اسے پلیٹ سے الگ کر لیا ہے بلکل بھی ہمارے پلیٹ میں یہ آم پاپڑ جو ہے وہ نہیں چپکا ہے تو اسے بنانا بے حد ہی آسان ہے آپ بہت ہی آسانے سے بینہ پلیٹ میں چپکے ایسے آپ بنا سکتے کیونکہ ہم نے پلیٹ میں گھی لگایا تھا اس لیے بہت ہی آسانے سے الگ ہو گیا ہے تو اب ہم اسے کٹ کر لیں گے تو ایک چاکو سے ہم اسے اس طرح کٹ کر لیں گے اور بہت ہی آسانے سے یہ کٹ جاتا ہے تو ہم نے اسے کاٹ لیا ہے اور یہ دیکھیں کتنے ہی مزیدار کا یہ دکھ رہا ہے نہ ہی زیادہ موٹا اور نہ ہی زیادہ پتلا بنایا ہے یہ بلکل پرفیکٹ آم پاپڑ ہمارا بن کر تیار ہوا ہے تو آپ اسے گھر پر ہی بہت آسانے سے بنا سکتے ہیں اسی طرح ہم سارے آم پاپڑ کو اس طرح الگ کر لیں گے اور میں اسے اس طرح سے رول کر لی رہی ہوں آپ چاہیں تو اسے سکوائر شیپ میں بھی کٹ کر لیں اور یہ دیکھیں کتنے ٹیسٹی اور کتنے مزیدار ہمارا آم پاپڑ بنا ہے پر ہاں آپ اسے کوئی پلاسٹیک یا کوئی ایر ٹیٹ کنٹینر میں اسے رکھ کر آپ اسے ہفتے بھر کے لیے اسے آپ سٹوڑ کر سکتے ہیں اور جب آپ کا دل چاہے اسے آپ نکالے اور انجوائی کریں یہ بہت ہی ٹیسٹی بنتی ہے دوستو اسے بنانا بہت ہی آسانے میں نے آپ کو دکھایا رہا ہے کتنے آسانے سے آپ گھر پر یہ آم پاپڑ بنا سکتے ہیں ہاں اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کر اور میں شینل کو سبسکرائب کر دیں ملتی ہوں آپ کے ساتھ اگلے ویڈیو میں اللہ حافظ